خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں رخ پاہر فان بلے میں ہوں حیدر عوان اور میں ہوں حدہ شاہ آپ نے یوٹیوب پر لائف بھی دیکھ سکتے ہیں youtube.com slash 24 news HD سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹر محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا محمد آمیر ونڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلتے رہیں گے محمد آمیر نے چھتیس ٹیسٹ نیچوں میں ایک سو انیس وقتیں حاصل کی محمد آمیر کا کہنا ہے کہ روای تھی فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ان کے لیے اعضاف تھا اپنی فارم اور فٹنس پر قرار رکھنے کی کوشش کروں گا ٹیسٹ کرکٹ سے علیت کی اخیار کرنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا پاکستان کرکٹ بورٹ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اپنے سینے پر گولڈن سٹار لوگو لگانے کا موقع دیا تو آپ کو آپ دیکھ کرتے چلیں کہ محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز حافظ شہباز سے حافظ آگاہ کیجے گا محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ سے ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت ٹیم مینجمنٹ نے اور کوچ نے اس چیز میں ان کی ضرورت کو دیکھتے ہیں ان سے کہا تھا کہ ہم ہی اپنے کاریر کو تھوڑا سر طویل کریں جبکہ اب محمد آمیر نے اس بات پہ پیسل کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ ریٹ نہیں کیلیں گے تاہم ٹی ٹی ونڈیک ریٹ میں وہ پاکستان ٹیم کے لیے دستیاب ہوں گے محمد آمیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے خاصا مشکل تیسٹ ریٹائرمنٹ لینا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوشش ہوگی کہ اگر محمد آمیر کے کاریر کے حوالے سے دیکھا جائے تو حفیش عواز ہمارے ساتھ رہے گا سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ عبدالقادر آپ کا قومی کرکٹر محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ اچھا فیصلہ ہے اور ویری گوڈ اگزمپل فور دی کمنگ لوٹ میرا فیال ہے کہ اپنا اب تین قسم کی کرکٹ ہے ون ڈے ان ٹی ٹوئنٹی ان ٹیسٹ کرکٹ تو جس بندے کو یہ ذرا سا سمجھ لگے کہ وہ اگر تینوں کو مینج نہیں کر سکتا اور دو کو کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنی رسپیکٹڈ وے کے ساتھ آپ کرکٹ کو چھوڑیں اور دوسری دونوں کرکٹ سے کونسنٹریٹ کریں اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہو کہ میں ایک مینج کر سکتا ہوں تو بے شک ایک قسم کی کرکٹ کھلو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا اس کی ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارمنس بھی اچھی نہیں جا رہی تھی اور جس طریقے کا وہ بولر ہے اس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے جتنے کم آور کی کرکٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ چھوٹی کرکٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ آف سائٹ کی آف سم ایسی جگہ پر بول کر رہا ہے جہاں بیسمن جو ہے چھوڑتا ہے تو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کیونکہ وہ آف سائٹ کی آف سم جب کرتا ہے تو بیسمن چھوڑتا رہتا ہے چھوڑتا رہتا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ جب وہ وکٹو میں آتا ہے تو مار پڑتی ہے تو اس کو وان دے انٹی ٹوینٹی کا زیادہ اچھا اس کو کنٹرول ہے تو یہ بڑا اچھا فیصلہ اس نے کیا اور بڑی زبردنس بات آپ نے بھی کہ عبدالقادر یہ بتائے گا کہ محمد آمر کے ٹیسٹ کریئر کے بارے میں کیا کہیں گیا کیا جی محمد آمر کے ٹیسٹ کریئر کے بارے میں کیا کہیں گیا نہیں پیسٹ کریئر اس کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے میری اپینین میں پیسٹ کریئر میں دیکھو بولر وہ ہوتا ہے کہ کبھی تو کسی ٹیم کو رم تھو کر دیتا ہے لیکن میں تو اس بات سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنے میچز کھیل جاتے ہیں کھیل جاتے ہیں تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی پرفارمنس کسی میچ میں کسی پلیئر کے ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن وہ ٹیم کے لیے نہیں اچھی ہوتی بڑا بولر یا بڑا بیٹسمنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو ٹیموں کو میچز جتواتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آمر بہت اچھا بولر ہے مطلب یہ ہے کہ ہر فارمٹ کے اوپر اور میں جب چیف سیلیکٹر تھا تو میں ہی آمر کو لے کر آیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اس نے فیصلہ بہت اچھا کیا جو پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے لوگ جو ہے کرکٹ چھوڑتے نہیں ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں بڑی مثالیں ہیں میں کسی کو ملیت بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اس نے ٹائم لیے فیصلہ کیا بہت اچھا کیا اور اس کے بعد دو فارمٹ رہ جاتے ہیں وان ڈے ان ٹی ٹوینٹی اور اس میں وہ لمبا کھیلے گا اس نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا کہ اپنا کریئر بھی لمبا کر سکتا ہے اس طرح اور ٹیسٹ کرکٹ میں کیونکہ بندہ تھک بھی جاتا ہے پانچ دن چار دن کی کرکٹ ہوتی ہے لمبے سکال کرنے پڑتے ہیں انجری ہونے کے ڈر ہوتے ہیں تو ساری چیزوں کو اس نے اچھے کیلکولیشن کے ساتھ میں رخیر یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اچھا عبدالقادر صاحب بہت وقت گزر جاتا ہے لیکن ایسے فیصلے سامنے نہیں آتے کتنا نقصان دے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے اور اپنے ایک مقررہ وقت پر ٹیکس کرکٹر کو خیر بات کہہ دینا چاہئے یہ کتنا بہتر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے باقی کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اللہ کی پاک ذات کا ایک نظام ہے دنیا چلتی ہے بڑے بڑے بندے جب میں سوچتا ہوں تو ایسے لگتا تھا کہ فیصل محمود دوبارہ پیدا نہیں ہوگا تو اللہ پاک نے عمران خان پیدا کر دیا تو اس طرح لوگ جو ہیں مطلب پیدا ہوتے رہتے ہیں اگر آپ دیکھیں حنیب محمد تو حنیب محمد جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے حالانکہ اس سے کئی گنا زیادہ رنز لوگوں نے کر دی ہیں لیکن جب بھی کبھی آپ بات کرو گے تو آپ حنیب محمد صاحب کے بغیر پاکستان کی ہسٹری نہیں منا سکیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ اس نے جو یہ ریٹائیمنٹ خود لی ہے آپ کے سامنے ہے کہ بڑے بڑے پلئیر گزرے ہیں ابھی تو میں نے تو نہیں اس طرح دیکھا کہ اس نے دیکھو جوانی کے اندر یہ فیصلہ کیا اس کو فل پریز میں کرتا ہوں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو جاغلہ کیریر ہے اس نے اس کو کامیابیاں دے ہیں وہ بڑے اچھا پلئیر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویری گول ڈیسیزن بائی آمر اور اس سے دوسرے بندوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وقت کے اوپر اگر وہ کرکٹ چھوڑتے ہیں تو ینسل کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں اور یہ اچھی روایت دی ہے اور اس کو فول اپ ہونا چاہیے یقین اچھی روایت ہے عبدالقادر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستانی کرکٹ کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں وہ ہم ان سے مطمئن ہیں یا ہمیں چاہیے کہ مزید اچھے ٹیسٹ کرکٹر ہونے چاہیے پاکستان میں اور ضرورت ہے اس چیز کی یہ اگر فاسٹ بولنگ دپارمنٹ آپ لیتے ہیں تو سحیر خان نے تو پانچ پانچ آؤٹ کی کنسسسنٹی تین ٹیسٹ میچ انگلڈ میں کڑا تینوں میں اس نے ایک ایک انگلڈ میں پانچ آؤٹ کی راحت تر ہی بڑی زبردنس پرفارمنٹ کر رہا تھا لیکن یہ مکی آرٹر ان انزوارمنٹ کمپنی نے بڑی زیادتیں کی نیت اپنی خراب رکھی جسٹس نہیں کیا اور اپنی منمانی پہ لائکنگ دس لائکنگ کے اوپر انہوں نے مطلب فیصلے کی جس وجہ سے وہ بندوں اب وہ نظر ہی نہیں آتے اور ان کی کوئی بندہ بات بھی نہیں کرے گا حافظ شباز آپ کے پاس ہے وہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جن بندوں کا میں نے نام لیا اگر اس میں آپ دیکھیں ہم نے عمر گل کو بھی دیکھیں نہ اس کو بلایا عزت کے ساتھ اس کو کرکٹ بول کو بلانا چاہیے تھا اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بیٹا آپ کونسی کرکٹ کرنا چاہتے ہو کونسی نہیں کرنا چاہتے ہو ہم تو آپ کو میرا خیال ہے ہماری نظر میں ہم آپ کو ٹیسٹ نہیں کھلانا چاہتے ون ڈے نہیں کھلانا چاہتے ٹی ٹوینٹی کے ابھی بھی اگر آپ بیسٹ بولر ہو تو اگر آپ پرفارمنس دومیسٹک میں کرو گے ہم کھلائیں گے دیکھو عزت کے ساتھ رخصت کرو اگر کوئی خود نہیں چھوڑتا تو لیکن ان کو ہمیلیٹ نہ کرو اور اقصاف کرو دیکھیں نا پاکستان ٹیم کے اندر آپ گورو کو لے لیتے ہو موسن خان بیسٹ آپ کا کوئی تھا آپ نے اس کو ناجائز باہر کیا ابھی ایک آپ کر رہے ہو تو آپ سارے کوچز جو پاکستانی پاکستانی کوچز کو عزت دو آپ کے پاس مجھے دیکھیں انڈی فلاور اگر اتنا بریلینٹ ہوتا تو زمبابی کی ٹیم جو ہے آج اپنا کوئی مقام رکھتی اگر مکی آرثر اتنا بریلینٹ آرمی ہوتا تو اپنے بھی ایک بیس پکیس ٹیس ٹیسٹ میچی کھیل لیتا یعنی ہمارے اس کرکٹ بورٹ کو یہ چاہیے کہ ہم ایک دسپنل لے کر آئیں اور کوئی نہ کوئی سسٹم دیں دیکھیں جب سسٹم دیں گے اپنے آپ کے گریٹ پلیئر ہیں انہی میں سے آپ کو بہترین جو ہے بیس بولر بیس بیٹس من مل سکتا ہے اور ہیڈ کوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ ٹیم کے اندر بیٹنگ کوچ رکھتے ہو بولنگ کوچ رکھتے ہو فیلڈنگ کوچ رکھتے ہو تو ہیڈ کوچ محمد آمیر نے اس بات پہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹیس رکھتے نہیں کیلیں گے تاہم ٹی ٹی ٹونٹی اور ونڈک رگٹ میں وہ پاکستان ٹیم کے لیے دستیاب ہوں گے محمد آمیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے خاصا مشکت ہے ٹیس رکھتے رکھتے ہو اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوشش ہوگی کہ آئندہ بڑھا جو ورل ٹی ٹونٹی ہے اس تق آپ نے آپ کو پوری طرح سے اور پاکستان کی جو کامیابی ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرتا رہے ہیں اگر محمد آمیر کے کاریر کے حوالے سے دیکھا جائے تو محمد آمیر سوکر حفیش عواز ہمارے ساتھ رہے گا سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ عبدالقادر آپ کا قومی کرکٹر محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ اچھا فیصلہ ہے اور ویری گوڈ اگزیمپل فور دی کمنگ لوٹ میرا خیال ہے کہ اپنا اب تین قسم کی کرکٹ ہے ون ڈے ان ٹی ٹوینٹی ان ٹیسٹ کرکٹ تو جس بندے کو یہ ذرا سا سمجھ لگے کہ وہ اگر تینوں کو مینی نہیں کر سکتا اور دھوکوں کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنی رسپیکٹڈ وے کے ساتھ آپ کرکٹ کو چھوڑیں اور دوسری دونوں کرکٹ سے کونسنٹریٹ کریں اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہو کہ میں ایک مینیج کر سکتا ہوں تو بے شک ایک قسم کی کرکٹ کھلو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا اس کی ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارمنس بھی اچھی نہیں جاری تھی اور جس طریقے کا وہ بولر ہے اس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے جتنے کم آور کی کرکٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ مور دن انٹیلیجنٹ بولر کہ جو چھوٹی کرکٹ ہوتی ہے اور بڑی زبردست بات آپ نے بھی کہ عبدالقادر یہ بتائے گا کہ محمد عمر کے ٹسٹ کریئر کے بارے میں کیا کہیں گیا کیا جی محمد عمر کے ٹسٹ کریئر کے بارے میں کیا کہیں گیا نہیں ٹسٹ کریئر اس کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے میری اپیڈین میں ٹسٹ کرکٹ میں دیکھو بولر وہ ہوتا ہے کہ کبھی تو کسی ٹیم کو رن تھو کر دیتا ہے لیکن میں تو اس بات سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنے میچز کھیل جاتے ہیں کھیل جاتے ہیں تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی پرفارمنس کسی میچ میں کسی پلیئر کے ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن وہ ٹیم کے لیے نہیں اچھی ہوتی بڑا بولر یا بڑا بیٹسمن وہ ہوتا ہے کہ جو ٹیموں کو میچز جتواتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آمر بہت اچھا بولر ہے مطلب یہ ہے کہ ہر فارمک کے اوپر اور میں جب چیف سیلیکٹر تھا تو میں ہی آمر کو لے کر آیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اس نے فیصلہ بہت اچھا کیا جو پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے لوگ جو ہے کرکٹ چھوڑتے نہیں ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں بڑی مثالیں ہیں میں کسی کو ملیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اس نے ٹائم لی یہ فیصلہ کیا بہت اچھا کیا اور اس کے بعد دو فارمٹ رہ جاتے ہیں وان ڈے ان ٹی ٹوئنٹی اور اس میں وہ لمبا کھیلے گا اس نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا کہ اپنا کریئر بھی لمبا کر سکتا ہے اس طرح اور ٹیسٹ کرکٹر میں کیونکہ بندہ تھک بھی جاتا ہے پانچ دن چار دن کی کرکٹ ہوتی ہے لمبے سکل کرنے پڑتے ہیں انجری ہونے کے ڈر ہوتے ہیں تو ساری چیزوں کو اس نے اچھے کلکولیشن کے ساتھ میرے خود یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اچھا عبدالقادر صاحب بہت وقت گزر جاتا ہے لیکن ایسے فیصلے سامنے نہیں آتے کتنا نقصان دے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے اور اپنے ایک مقررہ وقت پر ٹیکس کرکٹر کو خیر باد کہہ دینا چاہیے یہ کتنا بہتر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے باقی کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اللہ کی پاک ذات کا ایک نظام ہے دنیا چلتی ہے بڑے بڑے بندے جب میں سوچتا ہوں تو ایسے لگتا تھا کہ فیصل محمود دوبارہ پیدا نہیں ہوگا حنیف محمود جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے حالانکہ اس سے کئی گنا زیادہ رنز لوگوں نے کر دیئے ہیں لیکن جب بھی کبھی آپ بات کرو گے تو آپ حنیف محمود صاحب کے بغیر پاکستان کے ہسٹری میں منا سکیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ اس نے جو یہ ریٹائرمنٹ خود لی ہے آپ کے سامنے ہے کہ بڑے بڑے پلئیر گزرے ہیں ابھی تو میں نے تو نہیں اس طرح دیکھا کہ اس نے دیکھو جوانی کے اندر یہ فیصلہ کیا اس کو فل پریز میں کرتا ہوں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو جاغلہ کیریر ہے اس نے اس کو کامیابیاں دے ہیں وہ بڑے اچھا پلئیر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویری گوڈ ڈیسیزن بائی آمر اور اس سے دوسرے بندوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وقت کے اوپر اگر وہ کرکٹ چھوڑتے ہیں تو یینسٹر کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں اور یہ اچھی روایت دی ہے اور اس کو فل اپ ہونا چاہیے یقیناً اچھی روایت ہے عبدالقادر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستانی کرکٹ کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں وہ ہم ان سے مطمئن ہیں یا ہمیں چاہیے کہ مزید اچھے ٹیسٹ کرکٹر ہونے چاہیے پاکستان میں اور ضرورت ہے اس چیز کی یہ اگر فاسٹ بولنگ ڈپارمنٹ آپ لیتے ہیں تو عمر کو ناجائز کھلایا جا رہا تھا ٹیسٹ کرکٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سوہیل خان کو دیکھتے ہیں تو سوہیل خان نے تو پانچ پانچ آؤٹ کیے کنسسنٹی تین ٹیسٹ میکنٹ انگلنڈ نے کھلا تینوں میں اس نے ایک ایک انگلنگ میں پانچ آؤٹ کیے راحت تر ہی بڑی زبردنس پر فارمس کہہ رہا تھا لیکن یہ مکی آرٹر انزوامنڈ کمپنی نے بڑی زیادہ کہ نیت اپنی خراب رکھی جسٹس نہیں کیا اور اپنی منمانی پہ لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر انہوں نے مطلب سیسلے کیے جس وجہ سے وہ بندوں اب وہ نظر ہی نہیں آتے اور ان کی کوئی بندہ بات بھی نہیں کرے گا حافظ شباز آپ کے پاس ہے وہ بیٹر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جن بندوں کا میں نے نام لیا اگر اس میں آپ دیکھیں ہم نے عمر گل کو بھی دیکھے نہ اس کو بلایا عزت کے ساتھ اس کو کرکٹ بول کو بلانا چاہیے تھا اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بیٹا آپ کونسی کرکٹ کیلنا چاہتے ہو کونسی نہیں کیلنا چاہتے ہو ہم تو آپ کو میرا خیال ایک ہماری نظر میں ہم آپ کو ٹیسٹ نہیں کھلانا چاہتے ون ڈے نہیں کھلانا چاہتے ٹی ٹوینٹی کے ابھی بھی اگر آپ بیسٹ بولر ہو تو اگر آپ پرفارمنس دومیسٹک میں کرو گے ہم کھلائیں گے دیکھو عزت کے ساتھ رخصت کرو اگر کوئی خود نہیں چھوڑتا تو لیکن ان کو ہمیلیٹ نہ کرو اور اقصاف کرو دیکھیں آپ پاکستان ٹیم کے اندر آپ گورو کو لے لیتے ہو موسن خان بیسٹ آپ کا کوئی تھا آپ نے اس کو ناجائز باہر کیا ابھی آپ کر رہے ہو تو آپ سارے کوچز جو پاکستانی پاکستانی کوچز کو عزت دو آپ کے پاس مجھے دیکھیں انڈی فلاور اگر اتنا بریلینٹ ہوتا تو زمبابی کی ٹیم جو ہے آج اپنا کوئی مقام رکھتی اگر مکی آرثر اتنا بریلینٹ آدمی ہوتا تو اپنے لیے کوئی بیس پچیس ٹیسٹ میچی کھیل لیتا یعنی ہمیں ہمارے اس کرکٹ بورٹ کو یہ چاہیے کہ ہم ایک دسپنل لے کر آئیں اور کوئی نہ کوئی سسٹم دیں دیکھیں جب سسٹم دیں گے اپنے آپ کے گریٹ پلیئر ہیں انہی میں سے آپ کو بہترین جو ہے بیس بولر بیس بیٹسمن مل سکتا ہے اور ہیڈ کوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ ٹیم کے اندر بیٹنگ کوچ رکھتے ہو بولنگ کوچ رکھتے ہو فیلڈنگ کوچ رکھتے ہو تو ہیڈ کوچ